ہر سے لکڑی توڑ کر صحابی کے ہاتھ مجھتے اور کہتے یہ تلوہ کا کام کرے گی آگے تو یہ تین کو ہم کو بچانا ہے تین سا تیرا صحابی اگر شہید ہو گئے کائنات سے اخلام ختم ہو جائے گا عزیزان ملتِ سلامیان ہم کو غور و فکر کرنا ہے جنگ اوہد میں کا بوا میرے آخا کے تندان مبارک شہید ہوئے اور جب عویس خنی رحمت اللہ علیہ کہ ایسے عاشق رسول ایسے عاشق رسول جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لئے تشریف لائے اور اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر لیکن انہیں دیدار نصیب نہیں ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام کے لئے کہیں ہزرت کیے ہوئے تھے جب جب واپس لوٹے تو بی بی آئیشہ صدیتہ رضی اللہ علیہ انہا سے انہا کہنے والی ہیں کہ آپ کے ایک عاشق جو ہے عویس کرنی آئے تھے تو ان سے خبر ہی تو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائیشہ کیا جو ہے عویس کرنی آئے تھے تو بی بی عائیشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیسا پہچان لیا تو مجھے عویس کرنی کی خوشبو اس گھر میں نظر آ رہی ہے عزیزان ملت سلامیہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات شید خدا علی علی مرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد مبارکہ ہوا میرے آخا نے فرمایا اے علی اے عمر تم جاؤ اور عویس کرنیز کو جا کر یہ تفاہ دے آؤ اور کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفاہ میراج کی شب جو پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس میں مبارک پر جو کرتا زیبتن کیے تھے وہ میراج جس کرتے پر میراج ہوئی اللہ کے عشق جو اے زیبتن کیے ہوئے کرتے کو کسے پیش کر رہے ہیں کہ اویس کھنی رہمت اللہ علیہ کو عزیزان ملت سلامیہ اور کیجئے حضرت سیدنا عمر فاروق مولا کائنات شیرِ خدا حضرتِ علی یہ تفاہ لے کر پہنچتے ہیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم اس شام کو پہنچیں گے تو وہاں پر ایڈریس کیسا ملے گا تو میرے آخا فرماتے ہیں وہاں سے خوشبو آتے رہے گی اس خوشبو کے سیجھے تم چلے جانا اس کی جو اے اویس کھنی کی وہاں پر خیام گا ہوگی اور اویس کھنی اس تفاہ کو دیکھ کر تمہیں نام نہیں پوچھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تفاہ قول کر لیں گے عزیزانِ ملتِ اسلام یہاں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میں ہمارے بہت اور پورا